اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس پیارے بیٹے بیٹیو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ خوش و خورم ہوں گے اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین سمب آمین ہم بیٹا سیکنڈ یئر پاک سٹیڈی کی اس وقت یہ نیو بک ہے دو ہزار بائیس اس کے لیکچرز کا سسلہ جاری ہے ہم چپٹر ٹو پر ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے انیس سو تیہتر کے آئین کی اسلامی دفاع پیج نمبر تھرٹی ون یہ تھرٹی ون پیج کے انڈ سے شروع ہو رہے ہیں اب بیٹے جانتے ہیں پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا پاکستان کیوں منایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹے کیسے ریاست حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی حصولوں کے مطابق ڈھال سکیں اور دنیا کے سامنے ایک مثالی اسلامی ریاست پیش کر سکیں یاد رہے بیٹا اسلامی ریاست میں قانون قرآن ہوتا ہے قرآن و حدیث پر مبنی قانون سازی ہوتا ہے آپ دیکھیں ہندو کے ساتھ رہتے ہوئے تو ہم قرآن کو سپریم اللہ نہیں بنا سکتے تھے ہم انگریزوں کے ساتھ تو رہتے ہوئے قانون کو سپریم اللہ نہیں بنا سکتے تھے اس کے لئے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے الگ اسلامی ریاست ہو جہاں صحیح مینوں میں اسلامی حصولوں کو پرکھا جائے پرکھے سے مطلب ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اور دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی جائے اسلامی معاشرے کی تو پاکستان بیٹا اسلامی نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا جسے دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں یقیناً آپ جانتے ہیں پاکستان دنیا کی پہلی نظریہاتی مملکت ہے اس سے پہلے کوئی ملک نظریہ کی بنیاد پر نہیں بنا تھا پاکستان دنیا کی پہلی نظریہ تھی مملکت جو اسلامی نظریہ کی بنیاد پر بنی تھی اور وہ نظریہ کیا تھا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں ہندو مسلمان آباد ہیں مسلمانوں کا الگ مذہب ہے ایک مکمل دین ہے ان کا اپنا ذابطہ حیات ہے قرآن ان کا قانون ہے ہمارا الگ وطن ہونا چاہیے جہاں اسلام کے اصلوں پر انفرادی اجتماعی طور پر عمل کر سکیں ٹھیک ہے بیٹا تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا لہٰذا پاکستان کے تین جو اب تک دستور بنے ہیں انیس سو چھپن باسٹیہتر تینوں میں اسلامی دیفات شامل ہے ٹھیک ہے جی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں انیس سو تھیہتر کے آئین کے اسلامی دیفات کے ذر میں رکھیے گا تینے آئینوں میں جو سب سے زیادہ اسلامی دیفات ہیں انیس سو تھیہتر کے آئین میں ہی شامل ہے ٹھیک ہے بیٹا لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحیم انیس سو تھیہتر کے کیا ان کی اسلامی دفاع ٹھیک ہے بیٹا اسلامی پرووین انڈر دو کانسٹیٹیشن اف نائنٹین سیونٹی تھری جسا بیٹا ابھی آپ کو بتایا کہ اسلامی ریاست میں تو قانون اللہ کا ہوگا یعنی اسلامی ریاست پارلیمنٹ حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یہ قائنات بیٹا اللہ نے بنائی تو آثوریٹی تو اللہ ہی ہوگا سوورین آثوریٹی اقتدار اعلی اللہ کا ہوگا ٹھیک جی تو سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے آپ کی کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حاکمی ہے ٹھیک ہے جی کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے یہ بتایا غلط ہے اس میں انگلیش میں ساتھالا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمی ہے ٹھیک ہے جی آئین میں اس بات کا عدہ کیا گیا ہے کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ٹھیک ہے جی پاکستان کے عوامی نمائن دے اللہ کے دیئے وے اختیار کو استعمال کریں گے اللہ کے دیئے وے اختیار کو لیکن زیارہ بیٹا ہے کیونکہ اختیار اللہ کا ہے تو اس لیے عوامی نمائن دے اللہ کے دیئے وے اختیار کو اللہ کی حدود کے اندر رہتے وے استعمال کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اختیار تو اللہ کا ہے نا مطلب یہ ہوا کہ ملک میں قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کی جائے گی آئین میں لکھ دیا گیا آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو قرآن و سنت کے حلاف ہو اگر ایسا قانون ہوگا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا کیونکہ اتھاریٹی سپریم اتھاریٹی سوورینیٹی اللہ تعالی کی ہے میں آپ کو اگر میٹھا ورڈز ریپیٹ کر دوں جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے پرییمبل میں یعنی شروع میں انٹرڈیکشن میں لکھا ہے سوورینیٹی ترجمہ کیا بنے گا اقتدار اللہ تعالی کی ذات ہے اور عوامی نمائندے قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کریں گے وہ ان اختیارات سے جاوز نہیں کر سکتے یعنی یہ بات کلیر ہو گئی آئین میں کہ حکم اللہ کا ہوگا کیونکہ یہ اسلامی ریاست ہے اسلام کے نام میں بنی تھی دوسری بیٹا اسلامی دفعات کے اگر بات کریں اس میں مسلمان کی ڈیفینیشن شامل کی گئی اس سے پہلے بیٹا انیس سو چھپن اور باسٹھ کے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل نہیں تھی کہ مسلمان کون ہوگا تحتر کے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کر دی گئی اور وہ کیا تعریف شامل کی گئی بھی ترجس قوم کلمہ طیبہ کہتے ہیں کہ اس تعریف کی روح سے مسلمان وہ ہے جو تحید رسالت قیامت اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو آخری نبی مانتا بیٹا کلمے میں دو ہی بات ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نبی پاک اللہ کے رسول ہے اور ہمارا عقید ہے کہ آخری رسول ہے اب یہ اہم ہے کہ آئین میں مسلمان کی ڈیفیشن کو کیوں شامل کیا گیا سب کو بتا ہے مسلمان کون ہوتا ہے لیکن بیٹا بات یہ تنی سمپل نہیں ہے پاکستان میں گروہ ہے جس کو آپ قادیانی کہتے ہیں ان کو احمدی بھی کہتے ہیں احمدی بھی قادیانی بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان آتے تھے اور نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک کے بعد ایک اور نبی بھی آیا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی کو وہ نبی کہتے ہیں اور ظاہر ہے بیٹا اسلام میں تو نبی پاک آخری نبی ہے قیامت تک کے نبی ہیں تمام انسانیت کے نبی ہیں تو ہمارا اختلاف یہ تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے کیونکہ مسلمان تو ہے ہی وہی نبی پاک کو آخری نبی مانتا وہ مسلمان نہیں قادیانی کہتے نہیں یہ مسلمان ہیں تو اس لیے بیٹا آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی اس تعریف کی روح سے قادیانی غیر مسلم ہو گئے کیونکہ پہلے آئین کے اندر مسلمان کی definition شامل نہیں تھی اور وہ قادیانی اور احمدی اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے تھے لیکن جب آئین میں تعریف شامل کر دی گئی ویسے بیٹا آئین میں سے مطلب ہی ہے کہ آئین میں شامل نہیں تھی بعد میں آئین میں تبدیلی کی گئی یعنی آئین میں ترمیم کر کے آئین میں شامل کیا گیا لیکن اب مسلمان کی جو تعریف جو آپ کے سامنے ہیں یہ حصہ ہے آئین کا اور جو شخص اس تعریف کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم تو پیٹے اس کا فائدہ یہ ہوگا اس تعریف کا کہ آئین اور قانون کے مطابق اب قادیانی غیر مسلم دیکلئر کر دیئے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے وہ مسلمانوں کی طرز پر مساجد نہیں بنا سکتے اگر وہ بنائیں گے تو اس کو لکھیں گے قادیانیوں کی عبادت کا لفظ مسجد استعمال نہیں کریں گے یعنی وہ اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے وہ کوئی ایسا جیسر نہیں دے سکتے اس طرح سے کچھ نہیں کر سکتے کہ جسے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکیں آئین میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا کس طرح مسلمان کی تعریف شامل کر گی ٹھیک ہے جی تو بات یہ ہوئی کہ انیس سو تھیتر کے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی کیوں شامل کی گئی بیٹا اس کی آپ کو وجہ بتا رہا تھا پاکستان بیٹا اسلامی ملک ہے تھیتر کے آئین کے مطابق بھی اسلامی ملک ہے تو اس لیے آئین کے تیت پاکستان کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان انگلیش میں اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلامی سب سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے ٹھیک ہے جی سرکاری مذہب اسلام ہوگا جمہوریہ کا مطلب کہ یہاں جمہوریت ہوگی اور پاکستان اس کا نام ہوگا ٹھیک ہے جی تو جب ہم نے نام دے دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک فلاحی ریاست ہوگا اسلامی فلاحی ریاست ہوگا جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں سوشل ویرفیسٹے یہ کیسے ریاست ہوگی بیٹا جس کا قانون اسلام ہوگا اور جہاں حکومت اور ریاست عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کام کرے گی ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہو گیا ملک کا نام نیکس چلی مٹا پوئنٹ نمبر تیم کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے تو اس میں ڈیکلئر کر دیا گیا کہ پاکستان کے صدر اور وزیراعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے کوئی غیر مسلم پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا کوئی غیر مسلم پاکستان کا وزیراعظم نہیں بن صدر mana میں نے مٹا انیس سو چھپن کے عائن کے تحر تھا کہ صرف صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے انیس سو چھپن کے عائن میں صرف صدر کا مسلمان ہو جاری تھا انیس سو باسٹھکی عائن تو خیر ویسے ہی صدار تھی تھا اس میں تو تھائی صرف صدر اس کا مسلمان ہو جاری تھا لیکن تہتر کے عائن میں ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ صدر وزیراعظم مسلمان ہوگا اس کا نبیہ بھی ہوا کہ صدر وزیراعظم کے علاوہ کسی بھی عوضے پر کوئی گہر مسلم آ سکتا ہے لیکن صدر وزیراعظم صرف مسلمان ہوں گے وہ کسی بھی شکل میں کوئی گہر مسلم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی آگے چلیں پوائنٹ نمبر فائل سرکاری مذہب اور اسلامی تعلیمات ٹھیک ہے بیٹا پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا یہ بیٹا ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے کنٹریز ہوتے ہیں جن کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ایسی ریاستیں جن کا کوئی سرکاری مذہب نہ ہو اس کو کہتے ہیں سیکولر سٹیٹس بہت سمجھ لیجئے ایسی ریاستیں جن کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا اس کو سیکولر سٹیٹ اردو میں لادینی ریاست کہتے ہیں مثلا انڈیا سیکولر سٹیٹ انڈیا کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے صدر وزیراعظم مسلمان بھی ہو سکتا ہے ہندو بھی ہو سکتا ہے سکھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں اس سیکلر سٹیٹ لادینی ریاست ہے لیکن پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے جس کا سرکاری مذہب اسلام ہے یہاں صدر وزرعظم مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کے آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ملک کا ڈھانچہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا یعنی یہاں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو ہم بیٹا پہلی دیکھ چکے قرارداد مقاصد جو آئین کا حصہ ہے اس میں ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کہ اقتدارِ آلہ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حکم اللہ کا ہوگا تو بیٹا یہ وہی بات ہے ٹھیک بیٹا نیکس پوائنٹ دیکھئے آئین میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لیے خصوصی اقدامات کرے گی ٹھیک بیٹا یہ ملک کیونکہ اسلام کے نام پہ بنا ہے تو یہاں اسلامی تعلیمات ہی ہونی چاہیے تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ دینی تعلیمات کا کام کرے اور اس کے لیے بیٹا حکومت کیا کر سکتی ہے بڑی سمپل سی بات وہ مدرسے بنائے گی وہ مساجد بنائے گی وہ قرآن پاک اور حدیث کی کا احتمام کرے گی ٹھیک ہے جی حکومت یہ کوشش کرے گی کہ قرآن پاک کوشش کیا کرے گی ہر ممکن کوشش کرے گی کہ قرآن کی پرنٹنگ ٹھیک ہو اس میں کوئی غلطیا نہ ہو رمضان المبارک میں رمضان آرڈینس احکامات جاری کیا جائے گا احترام رمضان کے والے سے نمازوں کی پابندی کے والے سے گورنمنٹ کمیٹیاں بنائے گی ٹھیک ہے جی اور ایسے ہی جو اسلام میں زکاة فطرانہ ہے وہ گورنمنٹی کٹھا کرے گی اور پھر مستق لوگوں میں تقسیم کرے گی تو یہ سب کیا ہیں بیٹا اسلامی چیزیں تو جو اسلام کی ضروریات ہیں جو اسلام حکم دیتا ہے اس کے اس کے لیے تمام اقدامات حکومت کرے گی ٹھیک ہے تاکہ صحیح مینوں میں پاکستان مذہبی اسلامی ریاست ہو سکے چھٹا پوائنٹ دیکھیں اسلامی اقدار اسلامی ویلیوز اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام کی بنیادی اقدار وہ کون کون سی ہیں جمہوریت انصاف رواداری آزادی اور مساوات کو ملک میں رائچ کیا جائے گا یعنی آئین میں یہ لکھ دیا گیا پاکستان میں جمہوریت ہوگی جمہوریت کا کیا مطلب بیٹا عوام کی حکومت ہوگی مطلب کوئی زبردستی آکے قبضہ نہیں کرے گا عوام کی ووٹوں سے حکومت بنے گی انصاف کیا قانون کے لئے میں سب برابر ہوں گے رواداری کیا برداشت یعنی پاکستان جتنا بیٹا مسلمانوں کا اتنا ہی غیر مسلموں کا بھی ہے پاکستان تحریر و تقریر کی ازادی ہر شخص کو ہے پیشہ اپنانے کی ازادی ہے مومنٹ اقل و حمل کی ازادی ہے یہ ازادییں حاصل ہیں مساوات قانون کے لئے درے میں سب برابر ہیں ٹھیک ہے تو اس بارے میں بھی حکومت وضاحت کرے گی قانون سازی کرے گی یعنی ایسے اقدامات کرے گی کہ ملک میں جمہوریت ہو انصاف ہو رواداری ہو آزادی اور مساوات آگے چلیں میٹر نیکس پوائنٹ عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی تباعت دیکھیں بیٹا قرآن عربی میں ہے نماز عربی میں ہے تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں بیٹا سواب کے لئے جیسے دی بات ہے قرآن بیٹا صرف سواب کی کتاب نہیں ظاہر ہے سواب تو ملے گا لیکن قرآن کا اصل مقصد یہ تھا ایک کمپلیٹ کورڈ آف لائف تھا مطلب یہ تھا قرآن کو سمجھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا اس کے مطابق زندگی گزاری جاتی صرف یہ نہیں کہ سواب کے لئے پڑھ لیں اب ہم قرآن کو سمجھیں کہ اس طرح قرآن تو عربی میں عربی تو ہماری زبان نہیں ہے تو گورنمنٹ یہ کوشش کرے گی اقدامات کرے گی کہ چھٹی سے آٹھویں تک میڈر کلاسوں تک عربی کی تعلیم لازمی قرار دی جائے عربی گریمر پڑھائی جائے تاکہ ہم جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں میں پتا تو کیا پڑھ رہے ہیں صرف پڑھ نہ رہے ہو اس کو سمجھ بھی رہے ہو تو قرآن اس لئے نہیں اتارا گیا کہ اس کو صرف رٹا مارا جائے ویسے حفظ قرآن کا اپنا مرتبہ ہے بہت بڑا کوئی شک نہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے تو اس لئے عربی کی تعلیم لازمی ہوگی میڈر کلاسوں میں گورنمنٹ اقدامات کرے گی اور ایک اور اہم بات قرآن پاک کی تباہ تباہت کہتے ہیں بیٹا پرینٹ کرنے کو غلطیوں سے پاک ہوگی ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں پرینٹنگ میں سو غلطی ہو جاتی ہے میں آپ کے سامنے نوٹس ہیں تو بعض اوقات لفظ غلط ہو جاتے ہیں حالانکہ بڑی محنت سے بناتا ہوں پھر کوئی نہ کوئی غلطی نکال آتی ہے لیکن چلیں جی میری نوٹس میں غلطی ہوگی تو قابل معافی ہے ایسے ہونی تو نہیں چاہیے لیکن قابل معافی ہے کسی شکل قابل معافی نہیں ہے تو حکومت مکمل احتیاط کرے گی کہ نوز بلا کوئی غلط قرآن نہ چھپ جائے ٹھیک ہے اس کے لئے گورمنٹ نے کیا کیا ہے سرکاری طور پر بیٹا جو جید علماء حافظ قرآن ان کو مقرر کیا ہے اگر کوئی قرآن چھاپنا چاہے تو گورمنٹ کے مقرر کردہ کم از کم دو حافظوں کو وہ دکھائے گا اور وہ جو حافظ قرآن ہوں گے حفاظ ہوں گے ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے ایک ایک عرب کو دیکھیں گے اور پھر سرٹیفکیٹ جاری کریں گے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن غلطیوں سے پاک ہے اور گورمنٹ کے مقرر کردہ کم از کم دو حافظ قرآن اس کو پڑھ کے تصدیق کر کے سرٹیفکیٹ دیں گے جب تک دو کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوگا اس قرآن کو پرینٹ نہیں کیا جا سکتا چھاپا نہیں جا سکتا پہلے تو جو پرینٹ کرے ہیں وہ خود اچھی طرح سے دیکھیں گے گلتی نہ ہو اس کے بعد پھر ایک حافظ دیکھے گا دوسرا حافظ دیکھے گا اگر کوئی قرآن پاک کو شائع کرتا ہے دو حافظوں کو دکھائے بغیر سرٹیفکیٹ یہ بغیر اور حافظ بھی بیٹا کون ہوگے گورمنٹ کے مقرر کرتا تو یہ بہت بڑا جرم ہے اس کی سزا ہے ایسا کیوں کیا گیا تاکہ قرآن پاک کی جو اشاعت ہے غلطیوں سے پاک ہو سکتا بیٹا کوئی بھی قرآن پاک اٹھا کے دیکھے انڈ پر سرٹیفکیٹس لگے ہوتے ہیں تصدیق کے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں غلطیوں سے پاک ہے اس کے بغیر بیٹا قرآن پاک نہیں چھاپا جا سکتا یہ آئین میں لکھ دیا گیا آگے چلیں بیٹا قرآن کہتا ہے سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے قرآن سود کو حرام قرار دیتا ہے لیکن بدقسمتی دے گی ہے پاکستان میں آج بھی سود ہے آج بھی سود چل رہا ہے حالانکہ تو کیا یہ اللہ سے کھلی جنگ نہیں ہے تو آئین میں لکھا گیا ہے کہ حکومت سود کو ختم کرے گی ملکی مسجد کو سود سے پاک کرے گی ایسا معاشی نظام لائے جائے گا ایسا فینانشل سسٹم لائے جائے گا جس میں سود نہ ہو سود سے پاک معاشرہ ہو لیکن یہ بیٹا آئین میں تو لکھا گیا ہے بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا حقیقت یہ ہے کہ آج تک سود ہی چل رہا ہے حالانکہ آئین میں لکھا گیا ہے کہ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی ملک کو سودی نظام سے پاک کرنے کی سود بیٹا کیا ہوتا ہے کہ ایک رقم پر مقررہ منافع کہ آپ مجھے سور پیدے ہی میں آپ کو مہینے دو میری بعد واپس کروں گا اتنا منافع دوں گا جب منافع مقرر کر دیا جائے گا اس کو سود گئیں گے اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہی سسٹم چل رہا ہے حالانکہ آئین کا تقاضی یہ تھا کہ سود سے پاک نظام قائم کیا جاتا نائیت پوئنٹ دیکھیں زکاة و عشر کا قیام بیٹا اسلام میں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زکاة دے وہ جو کمائے سو پر کم از کم اڑھائی روپے اچھا دیکھ ذہن میں رکھیں اڑھائی روپے فکس نہیں ہے لوگ کرتے ہیں سو پر ڈھائی روپے ڈھائی روپے بیٹا فکس نہیں کم از کم اڑھائی روپے اسے کم نہیں ہوگا تو کم از کم سو پر ڈھائی روپے یعنی ٹو پونٹ فائی پرسنٹ زکاة ہوتی ہے عشر ہوتا ہے بیٹا زری پیداوار پر یعنی ویسی میں کاروبار ترخواست کم آتا ہوں میری انکم ہے تو زکاة ہے لیکن زری پیداوار عشر اوٹ ٹین پرسنٹ عشر دس کو کہتے ہیں اب ذہن میں آتا ہے عشر زیادہ کیوں ہے تو دیکھیں پیٹا کسان نے فصل ہوگائی لیکن زمین سے تو اللہ نے ہوگائی نہ بارش تو اللہ نے کی اسے خود تو بارش نہیں کی خود تو نہیں ہوگائی تو اس لیے اس پر زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تو اسلامی ریاست انتظام کرے گی کہ ڈھائی فیصد زکاة اور دس فیصد عشر اکٹھا کرے اور پھر مستق لوگوں میں تقسیم کرے یعنی زکاة اور عشر کو اکٹھا کرنا اس پیسے کو اکٹھا کرنا اور مستق لوگوں تک پہنچانا اس کے لیے سسٹم بنانا سسٹم ڈیویلپ کرنا یہ بھی اسلامی ریاست کا فرض ہوگا دیکھیں پیٹا ہم اپنے طور پر بھی زکاة عشر دے سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے پیٹا ہمیں پتا نہیں ہوتا کس کو دے لیں ہمیں تو نہیں پتا کس کون ضرورت مند ہے حکومت کے پاس کیونکہ پوری تفصیل موجود ہوتی ہے یہ حکومت کا فرض ہے یہ حکومت کا فرض ہے کہ زکاة فطرانہ اور شریع کٹھا کرے اور مستق لوگوں تک پہنچانے ٹھیک ہے پیٹا آگے دیکھیں پوائنٹ نمبر ٹین اسلامی ملکوں سے تعلقات ریلیشن ویڈا اسلامی کنٹری تو آئین میں پیٹا اس بات کا بھی احد کیا گیا ہے کہ اسلامی ریاستوں سے خصوصی تعلقات قائم کیے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوششیں کی جائے گی دیکھیں پیٹا اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں یعنی ایک بھائی کے دکھ درد اس ایک کا نہیں ہے دوسرا بھی اس کو محسوس کرتا ہے خواہ وہ دنیا کے کسی بھی اسے میں دیکھیں پاکستانی تو آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن یاد رکھیں مسلمان قوم کا مطلب پاکستان نہیں ہے ایک دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی برعظم میں کوئی مسلمان رہتا ہے ہے تو مسلم قوم کا فرد ہے وہ میرا بھائی ہے اس لیے بیٹا حضرت اقبال کا مشہور شعر ہے نا اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں اخوت بھائی چاہ رہا ٹھیک ہے قابل افغانستان کا دارہ حکومت ہے اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر ایک پیرو جوان بیتاب ہو جائے پیر بڑا افغانستان میں ایک شخص کے پیر میں کانٹا لگے تو ہندوستان کا ہر شخص اس کی تکلیف محسوس کرے کیونکہ بیٹا حدیث پاک ہے مسلمان جست واحد کی معنیت ہے جس جسم جسم کے ایک سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹا ایک کو نہیں ہوتی پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے ٹھیک ہے جی لہٰذا اسلامی ریاست بیٹا تمام دنیا سے اچھے تعلقات قائم کرے گی لیکن اسلامی ملکوں سے خاص طور پر خصوصی تعلقات قائم کیے جائیں گے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ بھی بیٹا آئین میں لکھ دیا گیا آئین کی بیٹا ہم اسلامی دفاعات پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے آخری جو آپ کا سوری پوائنٹ نمبر جو الیون ہے وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام یہ بیٹا ایک کونسل ہے جس میں جید علماء شامل ہوں گے اسلامی نظریاتی کونسل میں اس کا کیا کام ہوگا یہ ملکی قوانین کا جائزہ لیں گے کہ کیا کوئی قانون اسلام کے خلاف تو نہیں ہے کیا کوئی قانون قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے بیٹا بار بار پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اقتدار عالیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنایا جا سکتا یا ان میں لکھا ہوا ہے ابھی چیک کون کرے گا کہ قانون تو بہت سے ہیں آج بھی بیٹا پاکستان میں بہت سے قانون انگریزوں کے بنائے ہوئے چاہ رہے ہیں بلکہ زیادہ قانون وہی ہیں جو گریزوں نے بنائے تھے تو اب اس چیز کو کون چیک کرے گا کہ پاکستان کے قانون اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لیے بیٹا جید علماء جو عالم دین تھے ان پر مشتمل کونسل بنائی جاتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل آئین کہتا ہے جو اس چیز کو دیکھتی ہے کہ کیا قوانین اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں اگر کوئی قانون اسلام کے مطابق نہ ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل اپنے ریکمنڈیشن حکومت کو بھیجتی ہے کہ یہ خلاف اسلام ہے اور پھر اس قانون کو ختم کر دیا جاتا ہے نل اینڈ وائٹ کرا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو پوائنٹ دیکھئے ملک میں اسلامی معاشرے کے قیام اور قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے کونسل قائم کی جائے گی جس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل رکھا گیا ٹھیک ہے جی اور آگے پھر وہی بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کیا کرے گی قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی اب بیٹا قانون ساز ادارے پارلیمنٹ ہیں ٹھیک ہے دیکھیں قانون کسے بنانے پارلیمنٹ میں تو بیٹا جو پارلیمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جتنے قومی اسمبلی کے مبران ہیں یا سینٹ کے مبران ہیں تو بیٹا وہ کوئی عالم دین تو نہیں ہوتے نا اب یہ تنی ہوتا کہ سارے حافظ قرآن ہی بیٹھے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کو شاید قرآن کی چار صورتیں بھی یاد نہ ہوں لیکن ہمیں نے بنے بیٹھے ہیں تو قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ تو قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہے تو اس لیے اس لیے ہم نظریاتی کونسل قائم کی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کی رہنمائی کرے گی وہ بتائے گی کہ اسلامی قوانین کس طرح سے بنائے جائیں اور اگر کوئی قانون اسلام کے خلاف بن گیا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کی نشان دہی کرے گی تاکہ اس قانون کو ختم کیا جا سکے ٹھیک ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کا بنیادی کام کیا ہے ملکی قوانین کی جانچ پرتال کرنا دیکھنا کہ کیا وہ خلاف اسلام تو نہیں ہے اور اگر وہ خلاف اسلام ہے تو ریکومنڈیشنز پیش کرنا کہ ان کو ختم کیا جائیں ٹھیک ہے بیٹا آخری نکتہ اقلیوتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان میں بیٹا اگر مسلم بھی ہیں صرف مسلمان نہیں ہیں پاکستان جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا ہی اگر مسلموں کا بھی ہیں ان کو بھی برابر کے کوک حاصل ہیں پاکستان میں تقریباً تین فیصد اقلیت ہیں تھری پرسنٹ لیکن دیکھیں ان کی اہمیت کہ پاکستان کے جھنڈے میں ون فورت وائٹ ہے یعنی اگر جھنڈے کے چاری سے کی جائیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ تو گرین ہے جو مسلمانوں کی علامت نشاندہی کرتا ہے نمائندگی کرتا ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ وائٹ ہے جو اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے نان مسلم حالانکہ صرف تین فیصد ہے مگر جھنڈے میں نمائندگی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے یہ مطلب ہی بتایا گیا کہ پاکستان میں اقلیتیں مکمل طور پر محفوظ ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتی ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتی ہیں وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو پاکستان میں تمام اقلیت ہو یعنی نان مسلم کو مکمل تحفظ دیتا ہے کون دیتا ہے آئین دیتا ہے کانسٹیٹوشن دیتا ہے اور ان سے یہ حق نہیں چھینا جا سکتا ٹھیک ہے بیٹا یہ آج کا لیکچر تھا کمپلیٹ ہوا یہ بیٹا وہ اسلامی دفاعت ہیں جو آئین میں شامل کی گئی اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں جو چیز آئین میں آ جاتی ہے آئین سپریم ہوتا ہے قانون سے اوپر ہوتا ہے اس کے خلاف قانون نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ آئین سپریم ہے تم نے آئین کی اسلامی دفاعت دیکھی مقصد یہ تھا کہ تاکہ پاکستان کو صحیح مینوں میں اسلامی معاشرہ بنایا جا سکے ٹھیک ہے بیٹا لیکچر مکمل ہوا اینٹ میں میں ایک بات ضرور کروں گا بیٹا آئینی دفاعت موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موجود آئین بہترین ہے پاکستان کا موجود دونی سو تیترک آئین بہترین ہے بہترین دفاعت شامل ہے ضرورت عمل کرنے کی ہے قانون آئین بنا دینا اور بات ہے امپلیمیٹ کرنا اور بات ہے اس پہ عمل درانے درامت کرنے بیٹا عوام حکومت دونوں کا کردار ہے عوام کا کیا کردار ہے کہ نیک لوگوں کو متقب کر کے بھیجے اچھے لوگوں کو بھیجے تاکہ وہ عمل کریں اور حکومت کا بھی کردار ہے کہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرائے جائے اللہ عوام حکومت دونوں کو توفیق دے تاکہ پاکستان صحیح مینوں میں دنیا کی مثالی اسلامی ریاست بن سکے اور ہم دنیا کے سامنے اسلام کا رول مادل بن سکے آمین سمع آمین اس کے ساتھ سے بیٹا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے مجھے بیٹا دعاوں میں یاد رکھا کیجئے آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ کو یہ لیکچریں چل گئے اور لیکچرز کو آگے دوستوں میں شیئر بھی کیا کیجئے تاکہ علم کا سسلاحہ سے آگے چلتا رہے اگلی لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بیٹا اللہ حافظ